ڈرومسیر رد میں اس بار ایمان سلار کو بہت بڑا دھوکہ دینے والی ہے زین کے پاکستان واپس آنے کے بعد اس بار اس کے ملاقات زین کے ساتھ بھی ہونے جا رہی ہے ادھر جمیل جس نے سویرہ کا جینا حرام کر دیا ہے اس بار سلار ہی جمیل کو قبو کرنے والا ہے آنے والی کس کیم کمل کہانی میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے ایمان جب سے سلار کے گھر میں آئی ہے اس کے بعد تو وہ حقی بکی رہ چکی ہے کہ سلار اتنے بڑے خاندان میں رہتا ہے اور وہ چھوٹی سی دکان چلانے پر کیوں مجبور ہو چکا تھا اسی وجہ سے وہ سلار کو اپنے سامنے بٹھا کر پوچھتی ہے کہ کیا ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے تم ساری زندگی ہم سے سب کچھ چپاتے رہے تمہارے پاس تو سب کچھ ہے لوگوں کے پاس تو کچھ ہوتا بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی تم یہ سب کچھ چپاتے رہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے جس کا کوئی اپنا نہیں ہوتا نا ایمان جی لیکن ایمان جی یہ گھر میرا نہیں ہے دکھائی تھی نا کہ میرے اردگرد بہت سارے رشتے ہیں لیکن احساس دینے والا کوئی بھی نہیں ہے ایمان کو ساری کی ساری اپنی زندگی کی حقیقت بھی بتا دیتا ہے کہ اس کی ماں سگی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے جس کے بعد وہ شہلہ کا بچہ بن کر رہ رہا ہے ادھر رات کا وقت ہو چکا ہے ایمان نے کپڑے چینج کر لیا جس کے بعد وہ شہلہ کے سامنے آکر کار اس بار انجانے میں پہنچ جاتی ہے اس گھر میں چلاکی اور روشیاری کسی کو بھی راست نہیں آتے اس لیے بہتر ہے کہ تم واپس چلی جاؤ جہاں سے سلار تمہیں اٹھا کر لیا ہے اس کی یہ باتیں سننے کے بعد یہاں پر ایمان بھی خموش رہنے والوں میں سے نہیں ہیں اچھی خاصی دولائی اس کی کر ہی دیتی کہتی ہے کہ میں جہاں سے بھی آئی ہوں نکاح کر کے سلار کے زندگی میں آئی ہوں ایسا نہیں ہے کہ مجھے اٹھا کر لیا گیا ہے اور یہ بات یاد رکھے گا ولیما بہت دم دام کے ساتھ ہونے جا رہا ہے یہی بات کہنے کے بعد وہ اس کے پاس سے گزر جاتی ہے لیکن شہلہ جسے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایمان تو بہت تیز ہے ادھر نکاح کے بعد کمرہ تو ایک ہی ہے لیکن بستر دو ہیں یہاں پر ایمان بیٹ کے اوپر اور سلار نیچے سونے جا رہا ہے کیونکہ جیسے ہی ایمان کمرے میں پہنچتی ہے تو یہاں پر سلار اسے کہتا ہے کہ آپ اوپر سو جائیں میں آپ کے پاس نہیں سوں گا میں نیچے سو جاؤں گا نیچے یہاں پر آخرکار وہ تو سو ہی جاتا ہے لیکن ایمان اسے نیچے سوتا ہوا دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ اگر دنیا میں کوئی عزت دینا جانتا ہے تو وہ صرف اور صرف سلار یہ ہے ادھر صبح تیار ہونے کے بعد کھانے کی ٹیبل کے اوپر جیسے ہی ایمان پہنچتی ہے تو کھانا کھانے لگتی ہے یہاں پر شہلہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور اسے کھانا بھی اچھے طریقے سے نہیں کھانے دیتی شہلہ تو جیسے دشمن بنی ہوئی ہے ایمان کی آخر ایمان نے اسے کچھ بھی نہیں کہا یہاں پر سبھی گھر والے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن سلار سے یہ بالکل ببرداشت نہیں ہوتا کہ اس کی بیکم کا ہاتھ یہاں پر اس کی ستیل ایمان پکڑ رہی ہے جو کہ اس بات کا حق ہی نہیں رکھتے اس بار گھر میں ملاقات کرنے کے لیے ایمان اور سلار جانے ہی والے ہیں جیسے ہی گھر میں یہاں پر پہنچتے ہیں تو ایمان بہت زیادہ خوش ہوتی ہے ایمان بہت زیادہ خوش ہوتی ہے ایمان صاحب کو بھی اس بات کا حساس ہوتا ہے کہ سلار کے گھر والے بہت زیادہ اچھے انسان ہیں جس کی وجہ سے آج اس کی بیٹی خوش ہے ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر یہاں پر کھانا بھی کھایا جاتا ہے اور ساری کے ساری باتیں بھی بتائی جاتی ہیں کہ اس گھر میں اس کو کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی نہیں ہے عالم صاحب آپ بلکل بھروسہ گھر کے میرے اوپر رکھیں آپ کو کبھی بھی کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ادھر شیلہ تو خوش نہیں ہے ایمان کے اس گھر میں آنے کے یہاں پر لیگ صاحب کے پاس پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب تو زامن بھی ہمارے آگے بولنا شروع ہو چکا ہے اس لڑکی کی وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا کیا جائے تو کیا کیا جائے لیگ صاحب کہتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں بہت جلد یہ اس گھر سے نکل جائے گی یہ کبھی بھی اس کے ساتھ رہنے والی نہیں ہیں جو پہلے بھی ہونے والے شوہر کی گھر والوں کے ساتھ زیادتی کر دیائی تھی وہ یہاں پر کیسے ٹک کر رہے گی ایمان یہاں پر ٹک کر تو رہے گی رہے گی ایسے جیسے بادشاہاں کے طرح سے کیونکہ جب ایمان کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ گھر سارا کا سارا فیکٹری سب کچھ ملازمین سلار کے ہی پیسوں سے ہیں اس کی ماں کے چلے جانے کے بعد یہ پروپٹی سب کچھ اسی کے نام ہے اس کے بعد وہ اس گھر کے اوپر کبزہ کر کے رکھے گی گھر میں واپس آنے کے بعد یہاں پر ایمان پہنچ جاتی ہے مامو جان یعنی کہ لیک صاحب کے پاس یہاں پر جا کر انہیں کہتی ہے کہ آپ نے مجھے کیا لالچی سمجھا ہے آپ کو ایک میں باری رقم دینے جا رہی ہوں اگر آپ وہ ادا کر دیں گے تو اس کے بعد میں سلار کو چھوڑ دوں گی یہی بات سننے کے بعد یہاں سے وہ اٹھ کر چلے جاتی ہے ادھر لیک صاحب پہنچ جاتے ہیں سلار کے پاس اور وہاں پر جا کر اسے کہتے ہیں کہ وہ لڑکی تو مان ہی گئی ہے اسے جو کچھ چاہیے تھا اس نے مجھے بتا دیا ہے میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ اسے اس شادی میں جو انٹریسٹ ہے وہ چند پیسوں کا ہی ہے یہی بات سننے کے بعد وہ ایمان کے پاس پہنچ جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ ایمان جی آپ نے تو کہا تھا کہ میں کبھی بھی آپ کا امان نہیں توڑوں گے یہی بات کہنے کے بعد یہاں پر ایمان تو خموش رہتی ہے ادھر باہر جا کر رونا شروع کر دیتا ہے آخر یہی بات سلار کو بوری طول لگی ہی ہے کہ اس کی محبت جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے وہ چند پیسوں میں بک رہی ہے لیکن ایسے ہی کوئی بات نہیں ہے ایمان کبھی بھی پیسوں کو پیروڈٹی دینے والی نہیں ہے دوسری جانب جمیل سویرہ سے کاغذہ تو اس بار مانگوا ہی لیتا ہے کیونکہ عالم صاحب نے گھر کے تین حصے کر دی ہیں اور تینوں بیٹیوں کے نام حصے لگا دیے ہوئے ہیں اور ان کو فائل بھی دے دی ہوئی ہے اپنی فائل سویرہ اپنے گھر میں رہ کر چلی جاتی ہے جہاں پر جمیل وہ فائل پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب اسی پرابٹی کو بیس کر میں نیا کاروبار شروع کروں گا تمہیں کسی قسم کا کوئی اتراز تو نہیں یہاں پر سویرہ کا ہاتھ پر پکڑتا ہے لیکن سویرہ سے بلکل بھی برداشت نہیں ہوتا کہ جس گھر میں اس کے بابا عالم صاحب رہ رہے ہیں وہ گھر جب بکے گا تو اس کے بابا کہاں پر جائیں گے وہی فائل پکڑ کر اپنی ماں کے پاس بھی پہنچ جاتا ہے اور انہیں اس بات کی خوشکبری دے ہی دیتا ہے سویرہ کے ابا نے جائدات کے حصے کر دی ہے سویرہ کا حصہ ہے یہ یعنی کہ میرا اب میں امیر ہونے جا رہا ہوں اس کی ماں یہ بات سننے کے بعد بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ لٹکی کے گھر والوں سے لوٹ رہا ہے اس کا بیٹا سب کچھ و دوسرا پاگل ہی ہے ادھر زین جس کی طبیعت بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے زینی توازن بھی کھو چکا ہوا ہے بلکل بھی انسانوں والی حرکتیں نہیں کر رہا پاگل بن چکا ہے اس کے بابا نے پاکستان آنے کا فیضہ کر لیا جیسے ہی گھر میں واپس آتا ہے تو یہاں پر بانو اپا کی اوپر ٹوٹ پڑتا ہے چیزوں کے اوپر گصہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے بانو اپا کو بھی کھری کھری سنا دیتا ہے جو کچھ بھی ہوا اس طب کا قصوروار آپ ہی ہیں لیکن حقیقت جب سامنے آئے گی نا تو پشتائے گا کہ اس کی ماں ہی اس کی دشمن تھی جو اب اس دنیا میں نہیں رہی زین ایمان کی زندگی دوبارہ سے تباہ کرنے کے لیے اس کے سامنے آنے ہی والا ہے جب وہ اس سے اس کی محبت اور اپنی محبت مانگے گا اور سامنے آ کر کہے گا کہ لاؤ میری محبت مجھے واپس کرو تم نے تو کہا تھا کہ تم میرے انتظار کرو گی میں تمہاری منافقت کی وجہ نہیں بننا چاہتا اور فوراں سے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے یہ خواہ بھی ہوتا ہے سلار کسی کو بھی ایمان کے آگے بولنے نہیں دیتا جہاں پر شیالہ کہتی ہے کہ ایمان کے گھر آنے کے بعد یہاں پر سلار بلی سے شیر بن چکا ہے ادھر کامران کا بھی اضبار ایمان کے ساتھ آمنا سامنا ہونے ہی والا ہے ایمان کا اضبار زین بھی راستہ روکنے والا ہے لیکن زین جو کچھ بھی کر رہا ہے غلط کر رہا ہے حقیقت تو اسے بلکل بھی پتہ نہیں ہے لیکن وہ ساری چیزوں کا قصوروار ایمان کو ہی ٹھیرا رہا ہے شادی کے بعد ایمان اور سلار کے درمیان لڑائی بہت زیادہ ہونے جا رہی ہے لیکن یہ صرف اور صرف اسی کے فیادے کے لیے ہوگی تاکہ وہ شہلہ اور زامین جیسے لوگوں کا مقابلہ کر سکے ادھر ولی میں کا اضبار بہت اچھے طریقے سے پروگرام کیا گیا ہوگا جہاں پر محبت کی وہی نشانی محبت کی وہی تصویر جہاں پر وہ ہاتھ تامے ہوئے ایمان کے پاس کڑا ہے وہ بھی لگائی گئی ہوگی ادھر ایمان جس کے دل میں آج بھی زین ہی ہے اسی کے خیالوں اور سوچوں میں ہے یہاں پر وہ زین کا ہی ذکر کرے گی سلار ایمان کے دل سے زین کو نکالنے کی برپور کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگوں کو محبت نہیں بلکہ محبت کا گھومان ہوتا ہے جیسے آپ کو ہے جس طرح سے زین کے گھر والوں نے کیا آج آپ کا حق نہیں بنتا تھا کہ آپ اس کا ذکر کریں لیکن آنے والے وقت میں اس بار سلار بھی اپنی ماں کا پتلہ لینے ہی والا ہے لیکن جس طرح سے آج کل ایمان کر رہی ہے بلکل غلط کر رہی ہے سلار کے ساتھ سچی محبت کرتا ہے ایمان کو ایسے بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے کون کون چاہتا ہے کہ ایمان کو دوبارہ زین کے پاس چلے جانا چاہیے یا سلار کے پاس ہی رہنا چاہیے اور ادھر جمیل کا بھی اس بار سلار کرنے جا رہا ہے دماغ سیٹ کس 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 بات کی خوشی ہے اپنی قیمتی رہے کا ازانی چکمین سیشن میں ضرور دی جائے گا چین کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا بٹن زود بھائے گا اپنا کہہ لے کے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ